السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ شریف میں خیر اور برکت کے ساتھ موجود ہیں پیارے دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی نسبت سے جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کی زیارت کروائیں دوستو آج مدینہ شریف میں بارہ رمضان المبارک ہے اور تین اپریل دو ہزار تئیس کی ڈیٹ ہے دوستو ہمارے جو ظاہرین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں وہ بچارے ان مقدس مقامات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زیارت نہیں کر پاتے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو دوست عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے سفر اختیار کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ان مقدس مقامات کی نشاند ہی اپنے ذہن میں کر لیں دوستو جب آپ باب السلام یا شارعہ السلام سے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر سات سے باہر نکلیں گے تو مسجد نبوی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی چند میٹر کے فاصلے پر آپ کو الٹے ہاتھ کے مقام پر مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ جائے گی ابھی فی الوقت یہ مسجد بند ہے اندر سے اس کی زیارت نہیں کر سکتے مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے بلکل پچھلی سائٹ پہ یہ مسجد غمامہ ہے اور اس کے بلکل ساتھ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور انہی دونوں مسجدوں کے بلکل پچھے مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے پیارے دوستو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے متعلق اہل اسلام کیا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا سرکار علیہ السلام کے ساتھ کتنے مقدس رشتے ہیں سرکار علیہ السلام کے چچا ذات بھائی حضرت امہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خامند سرکار علیہ السلام کے داماد حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے والد محترم آپ جس حوالے سے بھی دیکھیں گے ہمارے دین اسلام کی ہر کڑی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے ملتی ہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے نئے ویڈیو دیکھنے والے حضرات ہیں ان کو مدینہ شریف کے ان مقدس مقامات کی معلومات فرام ہو سکے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا ہو اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ بارکاتہ بارکاتہ